مسلمیت کا یادم ہے دیکھیں پچیل سال کے بعد علیہ وقومت میں معاشرہ بدل چکا ایک نصر پوری بدل چکی تھی جب مولا علیہ وقومت پر آئے وہ نبی والی نصر رہی نہیں کی حالا یہ تھا کہ مولا گھر آتے تھے سیدہ فرماتیت علیہ وقومت میں نے سنائے کہ لوگ تجھے سلام بھی نہیں کرتے مظلومیت عمیر البومنین سن فکا کے کرتے تھے کہ نبی کی بیٹی آپ سلام کی باتیں کرتی میں علیہ السلام کرتا ہوں علیہ السلام کو کوئی جواب نہیں لیکن یہ صرف اہل بیٹی رسول کی بات نہیں ہے پورا معاشرہ اتنا بگڑ چکا یعنی پہلے خلیفے کے علاوہ دوسرے خلیفے کو قتل کر دیا گیا یا پیسرے خلیفے کو قتل کر دیا گیا یا حضرت علیہ کو سر پر زرماتی نہیں کیلی یعنی یہ ہاتھ خون میں رنگ رہے معاشرہ پورا کرپ ہو گیا نا یہ جرت کہاں ملی معاشرے کو جب آپ معاشرے کی ایک معزز ترین شخصیت کا قتل کرتے ہو پھر معاشرے میں کچھ لوگوں کو جرت ملتی ہے جب گناہ کا قبر ختم ہو جاتا ہے ایک مرتبہ مشہور ہو بھائی یہ شریعہ سوسائیٹی علیہ آدھ بلہ یہاں کوئی شراب نہیں پیتا لیکن پتا چلے اسی معاشرے میں اسی سوسائیٹی میں جو اتنی مہیان والی سوسائیٹی مانی جاتی ہے اور سوسائیٹی کسی بڑے فرد میں لوگوں کے سامنے اعلان شراب پی دی تو چھوٹوں کو جرت ملتی ہے کیا ہوا پچھ پنس سال میں ایسا کہ کربلا میں حسین کا گلاب کٹا جا رہا ہے کسی لکتے میں مسلمان سوچے نہ سوچے تو علایہ دے نہیں جدنگی کرتا ہے لوگ سے حسین کا گلاب آج تو سنتے سنتے مسلمانوں کے کانوں کو عادت ہو گئی ہے کہ شیعہ محرم میں شہادتِ حسین بناتے وہ سن کے گنر جاتے ہیں اللہ سنے اور صرف سوچے نہ کہ اس کے لئے موت کا مقام ہے کہ جس محمد کا گنمہ پڑھ رہا ہوں جن نمازوں کو کانوں پر بٹھایا اس کا گلر کٹا گئی ہے اور صرف کٹا نہیں کہ آگوں کے میزہ پر چڑھایا گئی ہے پھر یہ سنے کہ اس کے گنی ہوئی گرگن کو اپنے تخت کے سامنے رکھ کر جن ہونکوں پر مصطفیٰ بوز آدھیا کرتے تھے ان کو چھڑی سے مرہے جلوہوں نے خلافہ سے باہر رکھتے تھے اور یہ کام کون کر رہا ہے کارکات میں وہی خادم مرید کا بیٹا ہے اتنی دشمنی خانداؤں میں کہ یہ بھی نہ دیکھا یہ نمی کا نماز آئے دشمنی مردوں سے ہوتی ہے بچوں سے کیسی دشمنی ہے دشمنی مردوں سے ہوتی ہے عورتوں سے کیسی دشمنی ہے چلو ایک جنگ تھی پاپولا کے لیکن نبی کی نماسیوں کے سنوں سے چادریں پاہی جائے یہ بھی چھوٹا ہے مازانوں کو سجایا جائے کہ وہ میں حسن فرماتے ہیں بابا علی نے حکومت کوفے میں حکومت تھی کا بیٹا کہ بابا ابی پہلین سینب کا قاسلہ پہنچنے پہلے کوفے میں بابا علی نے کہا کہ رات ہم نے لوگ ہے بازارے پن ہو جائے کہتے پاگلے کو پاہٹ کرایا گئے جائے انتظار کرایا گئے غیرت علی ہے تا سہرہ کی بیٹیاں ہیں نبیز علی ہے احتراب ہے عدب ہے یہاں تک مویمہ فرماتے ہیں قیامت کے دن انبیاء کھڑے ہیں اولیاء کھڑے ہیں شعضہ کھڑے ہیں فرماتے ہیں ایک ناکہ نائز آئے گا خوبصورت ناکہ جو جواہرات سے جڑا ہوگا اس ناکہ کی آمانی میں نبی کی پیٹی سوا روگی کہتے ہیں قدرت کی آواز آئے گی خوبصورت سارا کو اپنی آنکھوں کو بند کر لو انبیاء سروں کو چکائیں گے عدب و احترام سے آنکھوں کو بند کریں گے اس پکا باز آئے کی فاطمہ جو کچھ مانگ نہ آئے خود آسما میرے بچوں پکڑا احساس آئے میرے دیر با موشین کے لئے دیا اور آسان برما تھے رات ہو گئی دکان بات ہو گئی لوگ گھروں کو چلے پچھلا زمانہ تھا اپنی دیر تک کبھی مالک پھلے نہیں رہتے تھے مقرب کی آسان ہے لوگ اپنے گھروں میں چلے جائے کہتے ہیں کہتے ہیں یا علمہ ایک علی خود اس ساتھ باگ کینی آتے ہیں بیٹی کی زمانت پہ سمارتی اس کی مہا اتا ہوتا ہوتے ہیں کربلا کی کڑیاں میں جلاؤں گے میں تو سیدہ تک ہی پہنچتی ہے امام اگر انہی زمان سے اور کے بھی ایک جملہ نکارنے کھائے اور تیری اعظاموں میں تیری ماں بیٹھے اور کے انہ چاہتا ہے لیکن روک ہے کس نے روکا عدب فاطمہ نے کھا پوری راہ آخرین میں چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا میں تو کیا کرنے یہ سوچتارا یہ جو خبت عظیم کا نیار ہے حسین بن علی کیسے مجھے جملہ کو دیں جس میں میری پورین ہو یہ جملہ نبی زادوں کی زمان میں جلستا تو نہیں یہ کہا ہے اور تیری اعظام میں تیری ماں بیٹھے آپ میں یہ جملہ بڑا قرابہ سوچتا لگا کہ حسین نے ایسا کیوں کہا حسین نے کی سوچ کو مجبور کیا کہ سوچو جس جملے کے بدلے میں حسین کو یہ نہیں کرسکتے کہ تیری ماں وہ کہا تھا میں بھی پورسکتا لیکن کیا کروں باتیں ماں کے بیٹھے ہونا جس کی ماں کی مہترانی نہیں کرسکتے اسی کے بیٹھے کا رنگ دے سکتا فرماتے ہیں یوم مرشد میں سیدہ اگر کسی کو اگر کسی چیز کو اللہ کی دربار میں لائے بھی پھر ماں سے فرماتے ہیں ہمارے چچا عباس کی واسموں کو لائے اور عباس بھی والدی عباس یہ کیوں نہیں کہا حسین نے کیوں نہیں دیں عباس بیٹھے تو حسین ہے کہ یہ مقام عباس لیکن حسین تو بیٹے چھے پھر ماں سے سیدہ کا اترام کیا اپنے بھائیوں کو جمع دیا خبردار یہ سوچا بھی ہے کہ تم حسین بھائیوں بھائیوں کتنی خوشی ہوئی حسین کو اور تو تیری ماں کا اترام لگت تب خیامت کے دن جب اٹھایا جائے سارے شہدہ میں اور تجھ میں پرم ہوگا کسی کے ماں تھے بھی میری ماں کا رمال نہیں ہوگا ہوگا کیونکہ تو نے عدد کیا بڑے اچھے کے بعد بنالا یا سیدہ کے دروازے پر کیا دیکھنا کے دروازہ جلا ہوا ہے بس تک دی اور فزہ کمٹا کرائیں فزہ ہوا کیا ہے تاریخ لکھتی ہے کہ فزہ کیسے بتاتی کیا ہوا ہے کہ نبی کی بیٹیوں میرا سلام دو اس دنیا میں کر نبی کی کوئی نشانی ہوا مانے 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 کہ کر گئے تی جو اس کو راضی کر لے اس نے مجھے راضی کیا اور اس نے مجھے راضی کیا اس نے خودہ کو راضی کیا پریشان کا فزہ آپ کسی ہے تو فزہ نے کہا کہ ملال یاد ہے جب تو علام تھا جی فزہ کب ملال کالی مانے تیرے سینے کے پتھر رکھا تھا کہ آفیزا کب ملال سنائے اس پتھر نے رسیلے کی پسلی کو دور دیا کہا کہ فزہ میں کیا پوچھ رہن کو تو کیا 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 رہی ہے کب ملال پسلی کے دوپ میں کو تک بگ کیا بگ بگ ملال بگ بگ ہر سانس جب چان بگ تک بگ یہ ہٹ دیش تک دیدی کہ بگ بگ بار بار پود اچھ رہو نا اس کھر کو کیا ہوا اس کھر کو کیا ہوا بگ اتنا سمجھ لو کسی نبی کی بی بیٹی کی پسنی ہو کیوں تو ہوگا ہے غور نے عدل کیا ماتے پہ سیدہ کرما جائے حضرت ابباس نے عدل کیا چھتے امام کے پہ روحی نکل فیدا امام کے لئے کہ میری روح ابباس تجھ پہ فیدا کی جائے کیونکہ عدل کیا سر امام کی بود میں تھا جنت الوقی کی طرف روح کیا کہتے کہیں کہیں اسی راتیں ہوتی تھی ناغلت ابباس گھر میں مولادی کو نظر نہیں آتی تھی حسن کو پیچھتی تھی میرا باس کانیون کیا کہتے بابا کہیں مل نہیں رہے کہتے پھر بابا کہتے تے مجھے بتا ہے میرا دار میرا شہر مجھے کہاں میرے کہ جانتوں پیچھوں میں آب باس کنا کہ نوندے نوندے ناکھیں سیرا جنت الوقی کیونکہ یہ جب سب کچھ ہوا اسی راتیں ہوتی تھی بڑے ہوئے صورتوں تھا کہ ہوا جاں پر مونا فرمانتے دیکھتا تھا کہ جنت الوقی کی خواب آپ نصر رکھے ہوتے تھی اور کہنے کہ امام کے بوسرک میں ہوتا یا کچھ ہوتے تھی اور کہ جنت الوقت کے بوسرے کہ جنت کو ڈیسی ہے حسین نے سلار کہا رہا کہ عباس حسین کو بھائیہ کھو تو کہتے ہیں بدینی کی طرح مروفتی کا روکر کہا کہ عباس آج اپنا بہتر دور ہے کہ مرکہ مولد کنیز کا بیٹا ہو عدب نے عباس کو عباس بنایا عدب نے اور کو اورا بنایا اب جانو بلال کا عباس کی طرح بلند ہے اندر گئی کہ بیمی بلال آئے بلال کا نام سنا سیدہ کو بڑی خوشی ہوئی بابا کے زمانے میں کوئی ازام دیتا اور بابا نہ رہے تم سے بلال سے ازام کو چھوڑ دیا تھا کہا بیمی بلال آئے کہا بیمی بلال سے گزارج کرو وہ ہی ازام دے جو بابا کے زمانے میں دیا کرتا تھا میں نے کئی عرصے سے بلال کی ازام کو سنا نہیں دیتا بولو کہ نبی کی بیٹی کن کے بابا کی بڑی آن آئی ہے ان دنوں کی بڑی آن آئی ہے جب اس در پہ آتے تھے اور سلام کرتے تھے بلال نے کفزہ میں نے ازام دینا چھوڑ دی اور وعدہ کیا تھا نبی کے بعد کبھی ازام نہیں لنگا لیکن ندر نبی کی بیٹی کہے وعدہ دوڑوں گا ازام دوڑا اور سچت گئے اور ازام دے نہ شروع ہی میں کہوں گا بلال تیرے عدد خسرہ ایک بار کہا تُو نے بیوی برنا نہیں کہا کنی کھڑتے دربان پڑھانی کا ہونکھ رنگ مدہ کر کسی نے مانا ہونے اس گھرانے کی بیویوں کو پڑا کر ساکرداروں نے کھڑا کر دیا ماں مسجد میں کھڑی رہی اور بیٹی کسی شرابی کے دربار ہوں گھرے بڑی مشیبت شباہت ہے مظلوم اول علی ابن عبی طالب مظلوم اول سیدہ فاطمہ تب ہی فرمایا بجاوت کے دنہ رانکھ روتی ہے پر دو آنکھیں کبھی نہیں ہو ایک معام جب نے منا ہوئے پر دوسری معام خدا کی قسم پر خوش نصیب کو کہ اللہ نے دون معاملہ آپ کو عطا کیا نبی تک الحمدللہ النبی جعلنا عمد المتبسکین امی بدایت علی ابن عبی طالب یہ حمد جب تک زندہ ہو کرتے رہو یہ نعمت جو خدا نے آپ کو دیئے کم نہیں ہے مجلسوں کے ذریعے دنوں کو تھوڑی دیر کے لیے تربلہ میں جائیں گو سلام کریں ملہ حسین کی یتیمیں سیلہ حسین کی یتیمیں اور سب سے بڑی دعا اور اللہ کی ضرور کی دعا کریں کیونکہ مریم کی گود میں جب عیسیٰ تھے تو عیسیٰ اتار مریم بھی رہا ہے اور روایات میں چھٹے نام کی روایت ہے جب آپ کے دروازے کے نیچے سیدہ کریں گو لیکن دوست وقت علی کو نہیں ملائے حسین کو نہیں ملائے حواسی ولدی مہدی اس وقت بھی ملائے خلقت کے مقصد اگر کو یہاں کر پورا کرے گا ہمیار کی زہمتوں کو یہاں کر رنگ دے گا روچتے خلائے تبھی فرمانے جب بھی آنکھوں میں آسنوں میرے زہموں کی دعا بھی کب کوچھوڑے مصیبتوں کو پہنے ٹاکہ ملے اس مقام میں قبولیت تک پہنچے فرمانے جو بھی خلوصے دل سے میرے حسین کو سلام کرتا ہے خدا اسے سواب اجارت حسین عطا کر سمبتے ٹاکہ ملے اس میں ٹاکہ ملے اس میں ٹاکہ ملے اس میں موسیقی 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 عزیز تاریخ میں تو عزیز جنونے رات کے اندھیرے سے حصول دیار ایک علی مدینے میں ایک علی زندہ میں شامل جب علی نے بچیارا دیکھت بار 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 کرنے نقر جب شام کرتان میں دس سال آئے گا مولا خاندار کی ٹاکا میرے معاملے کا بسانہ گردادوں کا انبار بڑی حسن نمیہ تلویر کے گھرانے علی نے مصنبیان کا منبیان جنادہ گھر کے سائل میں رکھا بچوں کو کا بچوں آخری بار اور پاکی سے عورت کرو میں ہمیشہ کہتا میری دعا ہے خدا مجبن میں کسی کو مانگا جنادہ نہ دکھا جنرے کا تو جو دکا کرو اسما کے دیاں بیویوں میں کھل سو مانگے پڑے بیوان سے لپڑ گئے بیوزائی رمان کے پڑے بیوان سے لپڑے پڑے 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 پڑ موسیقی 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 موسیقی